بلکم اگر کسی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس کلاس کے اندر جو ہم نے میتھڈز بنائے ہیں ان کی پروٹو ٹائپ جسٹ اگر ہم یہاں پہ بنائیں اور ان کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہم کسی اور جگہ پہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے یعنی کہ آؤٹ آف کلاس تو یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں وہ جو ہمارا ایک گیٹر تھا گیٹر آف تس ڈیٹا تو ادھر اگر ہم اس کو بولیں کہ آپ ہمیں ایک انٹیجر چاہیے گیٹ ڈیٹا ہوگا یہ اور اس کو ہم یہاں پہ جسٹ اس کی جو ہے نا اس کی پروٹو ٹائپ وہ جسٹ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیفائن ہم بائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادھر نہ وہ اتنا لمبا جو کام ہے وہ نہ ہو تو وہ کس طرح سے کریں گے رہنم ہمудаم میں نے سکتے ہیں اور در حیم اور دیورہ کیوں کہ سکتے ہیںہم مفنکشن کے بعد ہے اور اس کے پروٹی سے سکتے ہیں agora کہ میں نے لطیا کو members کی ألف треть ML اس کے پروٹی میں سے استعمال ہم یہ نقائی باقیشورن کے پروٹی اس کے لیے آپ نے کیا اور یہ دیوری کا فرنس ہے اس کے بعد جانب فور پر negواننے کا لطایا اس نے اس کا دیوری کس طرح سے کرنا حکیشورن؛ ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے تو وہ لکھنا پڑے گا یہ کنٹینر کے اندر ہے تو اندر بتانے کے لیے ہم کس طرح کیا یوز کرتے ہیں دو کولنز اس طرح سے ہم یوز کریں گے تو یہ ہمیں یہاں پہ بتا دے گا تو ہمیں یہ والا جو ہے نا یہ چاہیے اور that's it ہم نے بس یہ اتنا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی جو implementation ہے اس کو start کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہی ریٹرن کرنا ہے کہ جو اس کا data ہے وہ ہم نے یہاں پہ ریٹرن کرنا ہے آفٹر ڈی ریفرنسنگ کیونکہ یہ پوائنٹر ہے تو ہم اس کا جو data ہے وہ چاہتے ہیں تو اس میں جو پوائنٹر ہے اس میں کوئی ہم نے data دیا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کو initialize بھی کر دیتے ہیں with 78 by default تو اس کو اگر میں یہاں پہ یہ construct کرنے کے بعد جو data ہے main function کے اندر تو اس کو اگر میں یہاں پہ seeout کے اندر check کرتا ہوں data.get data تو check کرتے ہیں کہ ہمیں وہ data ملتا ہے یا کہ نہیں تو in fact ہمیں وہ data جو ہے وہ مل رہا ہے so اس طرح سے آپ جو اپنی prototype ہیں ان کو باہر کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے یہ چیز جو ہے اگر آپ نے یہ بھی move کرنی ہے out of here تو ہم یہاں سے justice کو ایسے کر دیں گے اور کیونکہ class کے اندر وہ پہلے آ رہا ہے اس لیے یہ اچھی practice ہوتی ہے کہ جس طرح سے class کے اندر ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی کریں تو اس کی جو return type ہے وہ container ہی ہوتی ہے اور وہ ہم یہاں پہ ایسے لکھیں گے اور container کے اندر container ہے ایک function جو کہ actually یہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے actually وہی چیز یہاں پہ paste کر دینا ہے that's it کہ ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے initialize کرنا چاہتے ہیں by default اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کے اندر آپ نے اس کی body کے اندر بھی کچھ کرنا ہے تو وہ آپ obviously یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہماری definition اسی کے بعد ہم یہ جو چیز ہے اس کو بھی یہاں سے move out کر سکتے ہیں جو destructor ہے اس کی just یہاں پہ definition ہوگی اور جو destructor ہے اس کو ہم یہاں پہ لیں گے container class کے اندر ہمارا destructor ہے یہ والا تو یہ آپ نے یہاں پہ دیان سے دیکھ لینا ہے کہ یہ پہلے class کی بات ہو رہی ہے دوسرے number پہ ہم function کی بات کرتے ہیں یہ function جو ہے یہ destructor ہے تو ساتھ میں اس کی جو موچھیں ہیں وہ بھی آئیں گے تو ہم یہاں پہ اس کی جو definition تھی وہ یہاں پہ paste کر دیں گے جو class کے اندر سے ہم نے copy کی ہے اور that's it ہم نے یہاں پہ ساری کی ساری جو چیز ہے اس کو class سے باہر move کر دیا اور یہ جو ہیں سارے وہ ہمارے پاس سی یہاں پہ اب ہم نے آسانی سے easily نظر آ رہا ہے کہ ہماری class actually contain کیا کرتی ہے یہ اس کا ایک constructor ہے یہ ایک getter ہے اور اس کا destructor ہے اور یہ اس کا data ہے سو اس طرح سے آپ جو اپنی class ہے اس کی چیزیں جو ہیں ان کی prototype class کے اندر رکھیں اور ان کو بعد میں define کر سکتے ہیں out of the class جو چیزیں 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 جو چیز